بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش شام دیکھ کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو دو یا تین تاریخ و تنخواہ ملتی ہے اور ابھی مند ختم نہیں ہوتا لیکن ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر مہینے کے آخری دن انتہائی تنگی میں گزرتے ہیں کبھی کبھی تو دوستوں اور عزیزوں سے پیسے مانگنے کی نوبت بھی آ جاتی ہیں دوسری طرح فچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی کنجوسی میں گزار دیتے ہیں نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں نہ کبھی گھومنا پھرنا نہ ہوتلنگ نہ ملنا ملانا اور پھر اچانک خبر ملی بیٹے کو بیرون ملک بجوا دیا ہے یا پھر اچانک خبر ملی فلاں بھائی صاحب نے ساری عمر تنگی میں گزار دی اور جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے اب بنگلہ بنا رہے ہیں پھر ایسے لوگوں کا بنگلے میں رہ کر بھی لائف سٹائل اور سٹینڈرڈ چینج نہیں ہوتا بیرون ملک جا کر بھی وہ ہر چیز خریدنے سے پہلے ڈالرز کو رپوں سے ضرب دے کر دیکھیں گے الغرض انسان کو نہ تو کنجوس ہونا چاہیے اور نہ ہی فضول خرچ ہونا چاہیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پیسے بچانے یعنی بچت کرنے اور جمع کرنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کو کنجوسی بھی نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ اپنی ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے مستقبل کے لیے بھی کچھ بچا لیں گے جی تو سامین اس سے پہلے میں یہ طریقہ بتاؤں اگر آپ بابے علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھینٹی کے بٹن کو پریس کر لیں ہماری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامین جاپانی خاتون جنرلسٹ نے پیسے جمع کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا اس خاتون نے انیس سو چار میں ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں یہ طریقہ کا کیبو کے نام بتایا جاپانی لوگ اسی طریقے پر عمل کر کے اپنی آمدنی کا پندرہ سے تیس فیصد تک بچا لیتے ہیں اس خاتون کا کہنا تھا کہ اپنے ساری اخراجات کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں نمبر ون سروائیول جس میں خوراک، میڈیکل، مہانہ، سودہ سامان، گروسری وغیرہ شامل کریں دوسری کیٹیگری آپشنل یعنی ہوتلنگ کرنا، گھومنے پھرنے جانا، شاپنگ کرنا تیسری کیٹیگری ہے کلچرل جس میں آپ اپنے شوق پر خرچ کرنے کے لیے پیسے رکھتے ہیں جیسے میوزک، بوکس ریڈنگ، ٹرائولنگ، گیمز وغیرہ اور چوتھی کیٹیگری ہے ایکسٹرا یعنی اگر اچانک سے کوئی مہمان آ جائے آپ کو کہیں جانا پڑ جائے کسی کے لیے گفت لینا پڑ جائے اچانک سے کسی شادی یا فودگی پر جانا پڑ جائے تو آپ کی جیب خالی نہ ہو اور خراب چیزوں کی مرمت کروانا بھی اسی کٹیگری میں شامل ہے جاپانی لوگ مہینے کے سٹارٹ میں چار انویلپ لیتے ہیں اور ان کے اوپر سروائیول، آپشنل، کلچر اور ایکسٹرا منشن کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے ان میں پیسے ڈال لیتے ہیں سیلری ملنے کے پہلے دن ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ سیونگ کتنی کرنی ہے اور کس کٹیگری سے زیادہ سیونگ کی جا سکتی ہے سامین یہ تو ہے جاپانی طریقہ اکار اب میں مزید کچھ طریقے شیئر کروں گی جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوں گے ان میں نمبر ون ہے منت کے سٹارٹ میں ایک لسٹ بنا لیں کہ کتنی سیونگ کرنی ہے اور پورا مہینہ کہاں کہاں اور کتنے اور کیسے پیسے خرچ کرنے ہیں سیکنڈ نمبر ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے شاپنگ پر جائیں تو وہ خود کو روک نہیں پاتے غیر ضروری چیزیں بھی خرید لیتے ہیں اکثر تو ان کو گھر واپس آ کر اپنی جذباتیت میں آ کر خریدی ہوئی یہ چیزیں بیکار لگتی ہیں تو اب ہمیشہ شاپنگ پر جانے سے پہلے سوچ کر ایک لسٹ بنا لیں اور اپنی لسٹ کو دھیان میں رکھ کر ہی شاپنگ کریں اور غیر ضروری چیزیں نہ خریدیں بلکہ ان پر دھیان ہی نہ دیں بے شک تو سیل لگی ہو یہ جتنی مرضی سستے میں مل رہی ہو لیکن جس چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تو اس پر پیسے برباد نہ کریں لیکن مہینے میں ایک یا دو بار گھومنے پھر نہیں یا ہوتلنگ کا پلان بھی ضرور بنا لیں اگر آپ پہلے مہینے میں تین یا چار بار ہوتلنگ کے لیے جاتے ہیں تو اب آپ بچت اس طرح کر سکتے ہیں کہ اب چار بار نہ جائیں دو بار یا ایک بار چلے جائیں لیکن آپ یہ پلان ضرور بنائیں کیونکہ اس سے آپ فریش ہو جائیں گے اور اچھی یادوں میں اضافہ ہوگا پیسے بچانے یا جمع کرنے کے چکروں میں کبھی بھی اپنی زندگی کے میار کو گرنے نہ دیں نمبر فورت ہے کہ پیسے جوڑتے رہنے کی بجائے کہیں انویسٹ کر لیں زیور شیئرز پلوٹ یہ اس طرح کہ کوئی بھی ایسی چیز خرید لیں جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہو نمبر فیفت ہے منتلی گروسری کسی ہول سیل مال سے خریدیں اور سبزی فروٹ وغیرہ ویکلی منڈی وغیرہ سے خرید لیں اس سے بھی آپ کے پیسے بچ جائیں گے اور اگر آپ پیسے صرف بچانا اور جمع کرنا نہیں چاہتے بلکہ ان کو بہت زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ آپ کو بڑھا کر لوٹائے گا انشاءاللہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ